جناب یاسر پیرزادہ صاحب گرمی ہوتی ہے یا کام اتنے ہیں یا پھس جاتے ہیں کتاب کے لیے پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں نکل رہا اس کو کہتے ہیں بہانے بازیہ بس اور یہی آپ کا جواب ہے پروگرام ختم کر دینے نہیں لیکن تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں وہ کیا کریں بات یہ ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کر لینا اب یہ بات کہ جناب گرمی بڑی ہے کمرے میں لائٹ نہیں ہوتی وقت نہیں ملتا یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں جیسے کوئی شخص اکسرسائج نہ نہ کرنا چاہے تو وہ باہر نکل کے دیکھے گا اسمان میں بات لکھائے گا کتنا سٹوکڑا بھی نظر آئے گا آج تو موزلہ دھار بارش ہو نہیں آج نہیں میں نے جانا بات تو یہ وہ بہانے ہیں سارے کتاب پڑھنے کے لیے میں آپ کو یہ تو پتا سکتا ہوں کہ کتاب کیسے پڑھ جائے لیکن آپ نے پہلے ارادہ تو خود ماندھنا کتاب پڑھنے کے لیے پہلی تو بات ضروری ہے کہ آپ اپنے موضوع کو انتخاب کریں ہر بندہ ہر کتاب نہیں پڑھ سکتا اب اگر آپ کو میں کہوں کہ جناب آپ نیوٹن کی جو ہے پرنسپیا ہے ماتھمیٹیشیا پڑھ لیں حالانکہ وہ میں نے پہلے ہی پڑھ ہوئی ہے نہیں وہ تو خیر کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن میں نے پڑھ لیا اب آپ کو اس میں کیا اطراز ہے دعویٰ ہے میرا میں نے پڑھ ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو موضوع کو انتخاب کرنا پڑھیں مثلا آپ ایک شاعر آدمی ہے مزانگار ہے حدیب ہے ڈرامانگار ہے تو آپ وہ کتابیں پڑھنا چاہیں گے جو آپ کے مزاز کے مطابق ہیں نہیں یہ ضروری بھی نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو اگر پسند ہے آپ دوسری بھی پڑھ لیں گے فلسفی کی بھی پڑھ لیں گے مذہب کی بھی پڑھ لیں گے تو آپ نے پہلے یہ تائین کرنا ہے کہ آپ کا رجان کس قسم کی کتابوں کے طرف ہے اس کے بعد آپ نے وہ کتابیں جو ہیں ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں جو جو اس کو کہتے ہیں نمائندہ کتابیں وہ کون سی ہیں تاکہ میں وہ پڑھ لوں فر ایگزیمپل اگر مجھے مذہب سے یا فلسفی سے یا عدب سے دلچسپی ہے تو ظاہر ہے میں انہی موضوعات پر جو نمائندہ کتابیں میں وہ پڑھ لوں گا مغربی لٹریچر اگر میں پڑھ لوں گا اس کا ترجمہ اگر پاکستان میں اچھا ہوا ہے تو میں وہ پڑھ لوں گا اسی طرح بہت سارے ایسی کتابیں ہیں اردو عدب میں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پسند ہے میں وہ پڑھنا چاہوں گا لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جی میں کوئی باسمیاند کے موضوع پر یہ کتاب پڑھ لوں تو میں نہیں پڑھ سکوں گا اس کا مطلب ہے اگر کسی کو ابن سفی پڑھنے کا شوق ہے امران سیریز پڑھنے کا شوق ہے تو اس میں کوئی غلط پڑھ سکتا ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے پڑھنے پہ کوئی اطراز نہیں کسی کو کرنا چاہیے پڑھے سہی وہ کچھ ہے دوسری اپنی چیز دیکھیں کہ آپ نے زبردستی کوئی کتاب نہیں پڑھنی یعنی کہ جن کتابوں کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے یہ بڑی زبردست کتاب ہے آپ انبائسٹ ہو کے بغیر کسی اپنے تاثب کے ایک بات ذہن میں رکھیں اگر کوئی ایسے بڑے ناول ہیں فکشن کے فکشن میں یا کوئی ایسی بڑی کتابیں ہیں میں اسی طرف آ رہا تھا مستند آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کتابیں ہیں ان کو آپ سو صفے پڑھے بغیر اپنی رائے کائیں یہ نہیں کہ میں نے پہلے دس صفے پڑھے مجھے تو پڑھا نہیں جا رہا کم سے کم سو صفے پڑھے اس کے بعد بھی اگر آپ سے نہیں پڑھا جاتا یہ نئی کتاب کے بارے میں بھی یہی رائے کوئی نئی کتاب میرے پاس آتی ہے اس کے دس صفے مجھے بور کر رہے ہیں نہیں نئی کتاب کے بارے میں نہیں یہ جو مستند بڑی کتابیں ہیں ان کے آپ نے سو صفے تو ضرور پڑھنے پھر آپ نے رائے پڑھنے کیونکہ یہ دنیا کائل ہے لہٰذا آپ یہ کہیں میں نے دس صفے پڑھے تھے مجھ سمجھ کوئی نہیں میں نے اٹھا کر آگا لہذا یہ بکواس کتاب ہے اگر ایک دنیا کائل ہے تو آپ کو وہ رائے بنانے کے لئے پھر کچھ میند کرنے پڑھے گی پھر کچھ ایسے نہیں آپ نے کچھ ستہی قسم کی گفت کو نہیں کرنی یا اس کو ہم کہتے ہیں کچھ ہی پاپولارٹی کے لئے تو یہ کام نہیں کرنا دوسرا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتاب کی ریپیٹ ویلیو ہے بار بار پڑھنے میں مزہ دیکھتی ہے جیسے پترس کی کتاب ہے جیسے شفیق اور امان کی کتابیں ہیں یوسفی صاحب کی کاسمی صاحب کی اسی طرح اگر آپ نے یہ دو کریڈیریا دیکھ لیے اس کے بعد آپ اپنے پسند کی کتاب میرا سوال یہ تھا مجھے ایک نئی کتاب نہ مارکیٹ سے سوری آخر میں بات کٹ رہا ہوں ہر کتاب کو cover to cover پڑھنا ضروری نہیں ہے نوول کی بات آ رہا ہے وہ تو آپ ظاہر ہے cover to cover ہی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھیں پوری کہانی ہے لیکن جو دوسری کتاب ہے اس کو cover to cover پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں پڑھنا اگر آپ کو وہ پڑھواتی ہے تو پڑھ لیں لیکن بعض اس میں حصے ایسے ہوتے ہیں کچھ آپ کو بہت لگتے ہیں کچھ اتنے ہر حصہ اگر آپ یا ہر لائن اتنی جاندار نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو پڑھنے ہی پڑھنا ہے لہذا آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کوئی ایسی کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے بہت بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے کچھ ایسی ایپس بھی آئی ہوئی ہیں جو paid ایپس ہیں جس میں آپ کو precise books مل جاتی ہیں خلاصہ ان کا مل جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ کام ٹھیک ہے اگر یہ non-fiction books کے لیے ہیں تو اور اس میں بھی وہ کتابیں جو آج کل نئی کتابیں ہیں ان کی لیے یہ میرے حالہ ہی زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یار اگر میں اس سے سن لوں یا پڑھ لوں ان کا خلاصہ تو پھر مجھے پتہ لگا کہ پھر میں نے کتاب بھی پڑھنی ہے بہترین کام کرتی ہیں اچھا جب ہم یہ سنتے ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں پڑھا جا رہا کتاب کا موقع نہیں مل رہا میں سچی بات ہے میں جانور بات کر رہا ہوں بہت سے لوگ آسے ہیں کیونکہ کتاب سے محبت کرتے ہیں میں بتاؤں آج کل کیا ہو جائے وہ بہت ساری ڈسٹریکشن جو آنا وہ سوشل میڈیا کی اور موبائل فون کی وہ آپ نے موبائل فون آپ نے رکھ لیا ہے سرانے اب وہ ہر دو منٹ بعد وہ بج رہا ہے کبھی کوئی میسیج آ رہا ہے کبھی کمٹ سے آپ آ رہا ہے کبھی کوئی کال آ رہی ہے کبھی ویسے ہی آپ نے ٹوٹر چیک کرنا جروع کر دیا تو اس لیے آپ سے کتاب پڑھی نہیں جاتی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لگائیں ائرپلین موڈ پہ اور اس کو رکھ دیں دوسرے کمرے میں یہاں موبائل نوے اٹم آر کے توڑ دیئے میں نے کہا آگ لگا دیں جلیں اس سے پھر بندہ زیادہ اچھی کتاب